آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان سیمینار میں سیاسی اور سماجی جماعتوں کے علاوہ مذہبی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس یہ بلکل راجنپور کشمیر بنے گا پاکستان پاک فوجندہ باد کے عنوان سے آل پارٹی سیمینار کا اناکات کاری معمود عمد قاسمی کی قیادت میں کیا گیا سیمینار میں سیاسی سماجی جماعتوں کے علاوہ مذہبی قائدین کی کثیر تعداد کی شرکت ملک بر کی طرح راجنپور کی عوام کی جانب سے کشمیری بینبائیوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے ریلیوں اور سماج سیمینار کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے خفیر امنکاری معمود عمد قاسمی کی زیر قیادت آل پارٹی سیمینار کا اناکات ہوا سیمینار میں سیاسی سماجی اماعہ دین کے ساتھ مذہبی جماعتوں کے قائدین اور صافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی سیمینار میں یوم کشمیر بھرپور طریقے سے منانے پر زور دیا گیا شرکا سے کتاب کرتے ہوئے سفیر امن کا کہنا تھا کہ کشمیر ہمارے جسم کا حصہ ہے اور کشمیری بینبائیوں کی تکلیف ہم خود پہ سوس کرتے ہیں معروف سینئر جنرلیسٹ یاسد چودری نے کہا کہ کشمیر ہماری شہر اگ ہے اور کشمیر کی ازادی تک اپنی جدوجہ جاری رکھیں گے آخر میں مفتی ارشاد امندہ کانی نے ملکوں کو ملت کی کونفلا کے لیے دعا کرائی علامہ باز بیورو چیف این این نیو ڈسٹرک راجنپور حبر شامل کریں گے منچن آباد سے جہانواہی علاقے منڈی صادق گنج میں بارش کے باعث گریڈ سٹیشن کرسی کہ ایک میند کش کے گھر کی چھت گرنے سے چار بچے ملوے کے نیچے دب گئے پولیس اور ایسکیو ون ون ٹو ٹو کی بروقت کاروائی زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں عمر خطاب جی منچن آباد کے نواحی علاقہ منڈی صادق گنج میں انگریڈ سٹیشنز کے نزیر کے عشبزیر محنت کش ندیم خالد رحمانی کے بارش کے باعث مکان کے کمرے کی چھت گرنے سے چار بچے نیچے آگئے مقامی پولیس اور ایسکیو موقع پر پہنچ گئی زخمی بچوں کو ریس کے ون ون ٹو ٹو نے فوری طور پر آر ایچ سی منی سازنگیں شفٹ کر دیا زخمی بچوں میں آئیشہ طیبہ ارحم رمضان شامل ہیں شیخ عمر خطاب این این نیوز منچن آباد رکھ کریں گے پسور کا جہاں سرجن ڈاکٹر میاں ولید کا عزاز کٹ لگائے بغیر بڑی سرجری میں استعمال ہونے والا عالی بنا لیا عالی پروڈکٹ پر ڈاکٹر ولید کا نام نقش کیا گیا ہے ڈاکٹر ولید مسکورہ عالی سے بغیر کٹ لگائے تقریباً تیس سے زائد کامیاب آپریشن کر چکے ہیں تفصیلات سے اگہ کر رہے ہیں فخر پسرور سرجن ڈاکٹر میاں ولید کا ایک اور قدم کامیابی کی جانب اپنی محنت اور کوشنوں سے بڑی سرجریز میں استعمال ہونے والا عالی ایجاد کر دیا عالی کے اوپر ڈاکٹر ولید کا نام نقش کیا گیا ہے اس عالی سے بغیر کٹ لگائے ڈاکٹر ولید تقریباً کامیاب تیس سے زائد اپریشن کر چکے ہیں جس میں ہرنیا پتہ پینڈکس رسولی وغیرہ شامل ہیں اب یہ عالی یو اے ای میں بھی استعمال ہوگا جبکہ ڈاکٹر میاں ولید کا کہنا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ نے اپنے علاقہ اور ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کا موقع دیا ہے الماس بیک تسیر پورٹر این این نیوز پسرور خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں ممبر ڈسٹرک بار سحیل بھٹی پر سکول گارڈ کی فائرنگ اور ممبر بار علی تور کے گھر پر مبینہ پولیس گردی کے خلاف ڈسٹرک بار سراپہ اے تچار کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہ ہوا پولیس کے خلاف نارے بازی بھی کی رپورٹ کر رہے ہیں محمد کامران نقش بندی ڈسٹرک بار ویہاڑی کے ممبر سحیل بھٹی پر گزشتہ روز قاتلانہ حملہ اور ممبر بار علی تور کے گھر پر مبینہ پولیس گردی کے خلاف ڈسٹرک بار میں مکمل ہرتال کی گئی وکلا کی تب بڑی تعداد ڈسٹرک کورٹ کے سامنے جمع ہو گئی وکلا نے کورٹ میں پولیس کا داخلہ بند کرتے ہوئے پولیس کے خلاف بھرپور نارے بازی کی اتجاجی مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے جنرل سیکٹری بار میہ فیصل احسان نے کہا کہ ممبر باد سحیل بھٹی پر قاتلانہ حملہ کی پرزور مضمت کرتے ہیں پولیس کی جانب سے تحال درخواست پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی جبکہ ایس ایچو دانے وال کی امام پر اے ایس آئی رائے ساجد نے سینئر وکیل علی تور کے گھر پر جا کر پولیس گردی کی جو کہ قابل مضمت ہے وکلا کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور ڈی پیو کے تبادلہ تک وکلا احتجاج جاری رکھیں گے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد کامران نقشبندی رپورٹر اے این این نیوز ویہاری رکھ کریں گے اوکارہ کا جہاں شہر کے گنجان آباد علاقوں میں منشیات فروش بلا خوف و خطر نوجوان نسل میں موت بانٹنے لگے پولیس کی مجرمانہ خاموشی نشے کے آدھی افراد پر معمولی مقدمات کا اندراج کر کے خانہ پوری ہونے لگی خبر شامل کریں گے احمد پور شکیہ سے جہاں محکمہ خوراک حکومت پنجاب کی جانب سے تحصیل بھر میں سستے آٹے کے سات پوائنٹ قائم کر دئیے گئے ان پوائنٹس پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو پانچ اور دس کلو کا تھیلہ چار سو دو میں دستیاب ہے احمد پور شکیہ میں محکمہ خوراک حکومت پنجاب کی جانب سے تحصیل بھر میں سستے آٹے کے ساتھ پوائنٹ قائم کر دئیے گئے ہیں ان پوائنٹس پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو پانچ روپے اور دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو دو روپے میں دستیاب ہے ان خیالات کا اظہار اسسٹن خوب کنٹرولر سید اتھا حسین شاہ نے اینین سے گفتو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مقردہ کرنے والے دکانداروں اور آٹا سکی ملکان کے خلاف کر ایکٹروں شروع کر دیا گیا ہے اس زمان میں دو مرزمہ خیر حسین اور عبادلی جو سائد نرک پر آٹا فورٹ کر رہے تھے کہ افتار کر کے پرائیس کنٹرول ایکٹ کے تحت مکرمات دارش کرا دیئے گئے ہیں انہیں کہا کسی بھی صورت میں گرام فروشی بڑاچ نہیں کی جائے گی پرائیس کنٹرول مجنسٹری مطارق ہے اور زائد نرک پر آٹا فورٹ کرنے والوں کی اطلاع ملنے پر فوری کروائے کی جا رہی ہے حسین حسین تحسین ریپورٹر اینل نیوز ایمہ پوچھر رکھ کریں گے کوٹ اگدو کا جہاں چوک سرور شہید چک نمبر پانچ سر دو میں اٹھارہ سارہ لڑکی کا قتل شگفتہ کو اس کے قریبی رشتہ دار تنویر نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد جی بلکل کوٹ ایدو چوک سرور شہید کا نویلہ کا چک نمبر پانچ سو دو میں اٹھارہ سارہ لڑکی کا مبینہ قتل نوجوان لڑکی کو اس کے قریبی رشتہ داروں نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے تھانا چوک سرور شہید پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے چوک سرور شہید پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر کاروی کا آغاز بھی کر دیا ہے لاش کو پوست مٹم کے لیے چوک سرور شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مقتولہ کی شناک شکفتہ کے نام سے ہوئی ہے فائرنگ کرنے والا ملزم کا نام تنویر ہے ڈی ایس پی کوٹ دو اجازتہ ان بخاری بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں ملزم کی گرداری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جی خبر شامل کریں گے اوکارا سے جہاں ملک کے دیگر شہروں کی طرح دیپالپور میں بھی کشمیر سے اظہار یک جہتی کے لیے نیسفل کمیٹی کے زیرے تمام ریلی نکالی گئی جس کی قیادر تحریک انصاف کے زلی جنرل سیکرٹری تاؤدری تارک انشاد خان اور اسسنٹ کمیشنر دیپالپور خالد عباس سیال نے کی ریلی تحصیل کچھری سے شروع ہوئی اور قصور روڈ سے ہوتے ہوئی مدینہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں سیول سوسائٹی سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے اپنے کشمیری مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے بھارتی غازبانہ قبضے کے خلاف بھارت مخالف نعرے لگائے شرکہ نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ وہ اپنے مظلوم مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے خبر شامل کریں گے اوکارا سے جہاں ایس اچو حویلی لکھا کو رشوت پیش کرنے والے ملزم محمد ارشد کو گرفتار کر کے مقدمے کا اندراج کر لیا گیا بس ایک پولیس افیسر عمر سعید ملک نے اوکارا کا چاہت سبالتے ہی اپنی پالیسی گائیڈ لائن میں واسط طور پر لکھا کہ میری اولین ترجیحات میں تھانوں سے کریکشن کا خاتمہ اور میرٹ کا بول بالا کرنا ہے انہوں نے اپنے سوچل میڈیا بیان میں کہا کہ رشوت لینے اور رشوت دینے والے برابر کے قصور وار ہیں خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں مہنگائی کے ستائے ہوئے نان بائیوں نے نان کی قیمت بڑھانے کا بطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد زیشان ملک جی بلکل ملک بھار کی طرح بہاولپور میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے بار آ چکا ہے مہنگائی بے روزگاری کے ستائے ہوام اور دکاندار سڑکوں پر نکل آئے ہیں شای خود و نوش جن میں میدہ گھی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد بہاولپور نان بائی یونین کے عوضہ داروں نے کمیشنر آفیز کے سامنے احتجاجی مدزہرہ کیا حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ میدہ گھی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے موجودہ ریٹ میں ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہے اس لئے نان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے ساتھی ریپورٹر عیشہ ملک اور کیمرہ مین تارک محمود کے ساتھ محمد عشان ملک ڈیویجنل بیرو چیف اے این این نیوز بہاولپور ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں خانگار جہاں بابا جمہوریت نوابزادہ نصرلہ خان کے صاحبزادے پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری او ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان اے این این نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں سیف نگر خانگر میں مرہوم نوابزادہ نصرلہ خان صاحب کے صاحبزادے پیپل پارٹی جنوبی پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری وارکن قومی اسمبلی نواز افتخار احمد خان صاحب کی رہیش گاہ پر یہاں آج ہم ان سے ملقات کریں گے بات کریں گے اپنا موجودہ حکومت کی کارکردگی پر مہنگائی پر اور آٹے اور گندوں کے بہران پر اس کے علاوہ مدینہ ریاست پر اور ان کی مہربانی ہے کہ ان کی طبیعت بھی ناساتگار ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں تھوڑا ٹائم دیا ان کی مہربانی ہے جی آئیے بات کرتے ہیں جو اس موجودہ گورممنٹ ہے اس کا جو بیانیا تھا آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے ایک کروڑ نوکرییں دیں گے اس کے بعد اس سے بیک آٹ ہوئے کہ جی گورممنٹ تو نوکری نہیں دے سکتی منسٹرز نے کہا اور on the floor of the house بھی انہوں نے اس چیز سے انکاری ہو گیا پھر انہوں نے گھروں کا کہا وہ بھی انکار دیکھ لیں کہ جس طریقے سے لوگوں کے گھروں کو گرائیا گیا مسمار کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا اور پھر ہر اس میں انہوں نے یوٹرن لیا پہلے انہوں نے کہا کہ جی ناروں نہیں دیں گے ہم ہم انہوں نے کہا کہ جناب بیرون ملک دو سو ارب ڈالر پڑا ہے پاکستان اپنا ان کا ہم اربوں ڈالر وہ لے کر آئیں گے بائیس سے پیسہ آئے گا اور گورنر ہاؤزز کو ہم وہ بنا دیں گے یونیورسٹریز بنا دیں گے پرائم منسٹر ہاؤز یونیورسٹری بنا دیں گے جناب پروٹوکولز ختم ختم کر دیں گے آج آپ دیکھیں کہ وزیراعظم یا چیف منسٹرز اور ان کے منسٹرز کس طریقے سے پروٹوکولز لے رہے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤزز کا جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے یا گورنر ہاؤزز جو ہیں انہیں جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو اپنی ہر چیز سے انہوں نے بیک آؤٹ کیا پھر اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم میں مہنگائی کر کے اگر میں برسلک دار ہے تو ہم مہنگائی کر کے بیجلی گیس اور دوسری روز مرا کی چیزیں مہنگی کر کے ہم اپنا یہ ریونیو جنریٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں میں جائیں گے میں اتنی ڈونیشنز ہوں گی اتنا فلان ہوگا لوگ کھل کھل کے کیونکہ جی میں کرپشن ختم کر دوں گا اب آپ دیکھیں کہ کرپشن کا جو ہے ٹرانسپرینٹس انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پچھلے دس سالوں سے اس سال اٹھارہ انیس میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے تو اس طریقے طریقے سے تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک چیز میں بھی آپ یہ کہہ دیں آہ بیٹو ور صورتحال جا رہی ہے جو آہ کچھ بہتر کام پہلے ہو ہوئے تھے وہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہر چیز کا انہوں نے برا حال کر دی ہے اور لیجسلیشن جا تک آہ بدن اسیمبلی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا آہ ماں سوائے اس کے کہ ایک آہ دوسرے کی لیگ پولنگ ایک کھڑا انہوں نے کہا جی وہ چور انہوں نے کہا جی وہ چور انہوں نے کہا جی وہ کر دیا وہ کر دیا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی آہ کوئی مصبت یا آہ پوزیٹیف قسم کا کوئی انہوں نے قانون سازی کی ہو یا کوئی چیز ایسی تھی ہوئی 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 ہو تو یہ آہ چیزیں بڑی آہ اس گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں بڑی مایوس کن ہیں اور جس طریقے سے مہنگائی ہمارے آہ شہروں کے اندر آپ دیکھیں کہ آج جو نان روٹی کی قیمت ہے پھر آہ بڑا کوئی عجیب آہ ان کا آہ آہ بیانیاں ہوتا ہے کہ وہ جو منسٹرز جس طریقے سے بڑی مخاولیہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں سارے کوئی ستارہ روپے کا جناب وہ بیچ رہے ٹماتر بیچ رہے کوئی پانچ روپے کا مطر بیچ رہے کوئی کہہ رہے کہ جناب پندرہ روپے کا نان رکھ کے رہنے دو مگر سائی اس کا وہ وزن کم کر دو تو عجیب بھی کوئی کہہ رہے کہ جی آپ ایک روٹی کھائیں دو نہ کھائیں کوئی کوئی کہہ رہے کہ جی روٹی نہ کھانے سے آپ مر تو نہیں جائیں گے اور پھر ایک اور منسٹرز صاحب کہہ رہے ہیں جی نومبر دسمبر میں پاکستانی روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو یہ ان کا بڑا عجیب ایک انہوں نے صورتحال بنائی ہوئی ہے اب پچھلے دنوں میں ایم کی ایم کے وہ منسٹرز صاحب جب انہوں نے ریزائن کیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات انہوں نے کہا جی پہلے ہم سمجھتے رہے کہ شاید نئے نئے آئے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں تو ان سے یہ چیزیں ذرا تھوڑا ٹائم لے رہے مگر جب جون جون ٹائم گزرتا گیا تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ ناہل ہیں یہ نالائک ہیں انہیں سمجھ کسی چیز کی نہیں ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ گورننس کس طرح ہوتے گورن کیا کس طرح کس طرح جاتا ہے گورنمنٹ چلا ہی کس طرح جاتی ہے تو انہوں نے کہا پھر ہمیں جا کے سمجھ آیا اس وجہ سے ہم نے آہ ریزائن اور بھی ہم سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں ریاست مدینہ کے نام پر انہوں نے جو عوام کو دوخہ دیا ہوا ہے دیکھیں ریاست مدینہ کا جو ہے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آہ ریاست مدینہ کو جس طریقے سے یہ یہ لوگ لیتے ہیں کیا ریاست مدینہ میں ٹک ٹک گرلز جو تھی وہ جا کے آہ آہ پرائم نسٹر ہاؤز یا وزارت خارجہ یا آہ ان آہ اپنا آہ پرائم نسٹر ادھر آہ اسیمبلی کے اندر جا کے انہیں لات مار کے دروازے کھولتی تھی وہ یا وہ جا کے ان ان کی سیٹوں پہ بیٹھتی تھی یا جس طریقے سے ان کے آہ افیرز وغیرہ اور باقی سلفیاں وغیرہ سلفیاں وغیرہ اور یہ ساری کسے کہانیاں آ رہی ہیں کہ ریاست مدینہ یہ تھی آپ اسلام کو بھی رسوا اسے بدنامی کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک ایسے اجنڈے پر کام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے لیے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں اور افسوس ہوتا ہے جب یہ اس قسم کا بیانی اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم اسے ریاست مدینہ بنائیں گے اسیمبلی کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایک ہندو ایمینے کھڑاؤ کے آہ بات کرتا ہے کہ جناب ملک کے اندر آہ ہم اقلیتوں کے ایک نام پر لائسنس جاری ہوتے ہیں شراب کے اور دوسرے لوگ آہ ہمارے لائسنسوں سے مفائدے اٹھا رہے ہیں تو اس سے بین کیا جائے کمال ہے ریاست مدینہ کی اسیمبلی خاص طور پر گورنمنٹ پارٹی اسے اپوز کرتی ہے اپنے ہی امینے کو اقلیت ہی امینے کو تو یہ ریاست مدینہ ہو خان صاحب یہ ایک گندم کہاں گئی آٹا کہاں گئی ہے یہ اب تو عوام بک ہی مرتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہیں دیکھیں میں پہلے میں نے کہا ہے کہ ان کی ناہلی نالائکی کی وجہ سے کابینہ نے پہلے اپروول دی کہ ہمارے پاس گندم سر پلس ہے اور نئی گندم مہینے دو میں آنے والی ہے اسے ان سے تو وہاں نورملی فروری کے انڈ مارچ کے شروع میں گندم آ جاتی ہے نئی فصل تو انہوں نے کیا کہ جناب یہ ہم گندم جو ہے نا یہ بیچ دیتے ہیں اور اس میں انہوں نے لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ بیچی بھی صحیح اور کچھ اگوانستان کو گفٹ کر دی پھر جب آگے مس منیجمنٹ ہوئی اور بہوران شروع ہوا تو پھر انہوں نے دوبارہ کابینہ کی میٹنگ کہ جناب اب اتنے لاکھ ٹن باہر سے منگوائی جائے پہلے سستی بیچ کے پھر مہنگی دوبارہ منگوائی اب اسے اب یہ دیکھیں کہ جب وہ گندم آئے گی کم سے کم اسے وہاں سے شیپمنٹ آپ کے بندرگاہ پہ اسے وہ اس کا پہنچنا یہاں سے انلوڈ ہونا انلوڈ ہو کے اس کا اینل یا جس سے بھی یہ کریں گے ٹھیکا اس کا گداموں تک پہنچنا اس کے لئے کم سے کم فورٹی فیفٹی ٹو سکسی ڈیز چاہیے ہوں گے اس وقت تو تو آپ کے سندھ کی گورنمنٹ وہ اس کی گندم مارکٹ میں آ چکی ہوگی آپ کی پنجاب جنوبی پنجاب کی گندم بھی مارچ کے حوائل اس میں مارچ کی اینڈ میں مارکٹ میں ہوگی تو آپ کا کاشتکار کہاں جائے گا اس وقت تو یہ ان کی نلائکی اور ناہلی ہے بلکہ مارکٹ میں پرائم منسٹر نے اپنا بیان بھی دیا ہے ہاں انہوں نے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کمال بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے کون کون سے لوگ ملویز ہیں مگر میں نام نہیں لوں تو وہ شریک جرم نہ ہوتے تو ضرور نام لیتے تو انہوں نے بڑی عجیب بات کیا انہوں نے کہا جی میں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ ہمارے کون کون سے لوگ ملویز ہیں اس میں جی نواز زب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رکھ کریں گے کی اخلوتے ایلو ویس ٹیشن پر صہولیات کا شدید فقدان مصافر خوار ہو کر رہ گئے لپورٹ کر رہے ہیں کاشف جعویز کہ اور پکا کہ اکلوتے ریل ویس ٹیشن پر سہولیات کا فقدان ہی فقدان مصافر خوار جی بات کی جائے کہ روڈ پکا کی اکلوتے ریل ویس ٹیشن کی تو یہاں پر مسافروں کا کوٹہ کم ہونے کی وجہ سے آئے روز مسافر اور اسٹیشن عملے میں جھڑپیں دیکھنے میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی اور پلیٹ فارم پر بیٹھنے کی جگہ بھی قابل غور ہے بلکہ ریلوی ایک اسٹیشن کی اراضی پر قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں اہل شہر نے حکومت واقع سے متعبہ کیا ہے کہ اصدر دراز سے چلنے والا یہ نظام کو درست کیا جائے اور لائنے ڈبل کر کے کوٹا بھی بڑھایا جائے کامرامین ٹیم کے ساتھ کاشف جاوید چوہان بیرو چیپ اے این این نیوز کہرور پکا خبر شامل کریں گے احمد پوش شرکیہ سے جہاں پریس کلاب اتھے جی کے صدر نصیر احمد سٹھار کے زیر انتظام یک جہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا تفصیلات چانیں گے سید عمران حسین بخاری کی اس ریپورٹ میں پریس کلاب ہتھے جی کے صدر نصیر احمد سٹھار کی زیر قیادت یک جہتی کشمیر ریلی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھا بھارت مردعباد کے نارے تفصیل کے مطابق پریس کلاب ہتھے جی کے صدر نصیر احمد سٹھار کی زیر قیادت یک جہتی کشمیر ریلی نکالے گی جس میں ہتھے جی کی قیاد امام نے بھرپور شرکت کی ریلی کے شرکانے کشمیر بنے گا پاکستان ٹوٹ آنگ ہے عالمی دہشت گردی کھل کر سامنے آ گئی ہے کشمیر میں کرفیو کو ایک سو اٹھتر دن ہو گئے ہیں لیکن عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ظلم جبر کی یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے نصیر سیٹھار نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کشمیر میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیر میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے ریلی میں محمد تارک سیٹھار محمد اقبال گھلو محمد فرحانہ رائی محمد عمر شہزاد سیٹھار محمد اجمل جھبیل مجاہد حسین جودری محمد یایہ محمد آزم محمد مجاہد کھاکی ساجر سیٹھار مجاہد گنوں کے علاوہ سینکلوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی رکھ کریں گے لوہدرہ کا جہان ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی اور اے ڈی سی جی مشتاق احمد نائچ نے کھلی کا چہری میں عوام کے مسائل سن کر آفتامات جاری کیے ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کی ہدایت گورنمنٹ بوائز ہائی سکول ڈیرہ جانڈ لوگرہ میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر مشتاق احمد نائچ نے عوام کے مسائل سنے اور موقع پر حکامات جائیں گے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ کھلی کے چہری کا مقصد عوام کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنا میرا مشن ہے اور انشاءاللہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے کھلی کے چہری میں ظلہ بھر کے آفیسران نے شرکت عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لو دھا قبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیرو کا ریسکیو آپریشن عدم توجہ غفرت کا شکار بھی مانگتے تین بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے گے بچوں میں گیارہ سالہ احسن دس سالہ عبرار آٹھ سالہ نصیب اللہ شامل ہیں بچوں کو بہاڑی چوک اور جنرل بس ٹینڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کر دیا گیا لواہکین کی تلاش جاری ہے لواہکین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو سے رابطہ کریں لیاقت پور تاریخی شہر ٹھولندہ میں سریکی ٹیری فلم شراب لوگ کی شوٹنگ کا آگاد ہو گیا ہے فلم کی کہانی معاشرے کے قریب اور مظلوم طبقہ کی غربت میں زندگی گزارنے کی مشکلات کو موضوع بنایا گیا ہے فلم اپنی انوکی کہانی کی وجہ سے فیملیاں دیکھ سکیں گی فلم شیرہ بلوج کی رائٹر ڈریکٹر پروڈیوسر اور کیمرامین احمد بلوج ایس ایس ٹینڈ ڈریکٹر بختلی ہیں جبکہ کاسٹ میں حلیم بلوج علیہ بلوج رئیس انوار چاچڑ سمینہ سمرات المروف میٹھی دلشاد جنر بختلی شہزاد انجم حمرہ طبقسم نے بہت ہی اچھا کندار نبھایا سیاد سخاوشہ بخاری ڈسپینسر عمران مہرین بھٹی ندیم بلو سمیج ڈیگر فنکار شامل ہیں جی نظیر لاشاری این اینیو جنپور خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باقبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باقبر پاکستان ہمارا نصب این آپ ہمیں فیس بوک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے پاندھ آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باقبر پاکستان